اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان صلاتہم عند البیت لمکاون وتصدیہ فزوق العذاب بما کنتم تکفرون صدق اللہ العلی العظیم سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو صور مباقہ انفال کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے گھر کے پاس ان لوگوں کے نماز سیٹھیاں بجانے اور تعلیم پیٹنے کے سوا کچھ بھی نہ تھی تو لو پھر اب اپنے اس انکار حق کی سزا کے عذاب کا مزا چکھو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے تو قبیل عبد الدار کے دو آدمی جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑے ہو کر سیٹھیاں بجانے لگتے اور دو آدمی حضور کا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں طرف کھڑے ہو کر تعلیم بجاتے رہتے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز باطل کر دیں خدا نے ان سب کو یہ سزا دی کہ غزوہ بدر میں یہ سب کے سب قتل ہوئے یہ تفسیر صافی میں لکھا ہے صفحہ ایک سو اٹھانوے پر بحوالہ تفسیر مجموع بیان قرطبہ یہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فقہہ نے لکھا کہ اس آیت سے ان جاہل صوفیہ کی تردید ہو گئی جو وجد اور حال کے عالم میں خوب اچھلتے کتے ناشتے گھاتے اور تعلیم بجاتے ہیں اور اسے روحانی کمال بھی سمجھتے ہیں یہ صاف تشبیح ہے عامال مشرقین کے ساتھ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کہ آیت میں مشرقوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ قعبہ جو عبادت کی جگہ ہے مقدس مقام ہے وہاں تم ایسے ناشائشتہ کام کرتے ہو تفسیر انوار نجف کی جلچے صفحہ ایک سو پچھانوے پر لکھا ہے کہ مشرقین بیت اللہ کا ننگے ہو کر تعلیم اور سٹیوں بجاتے ہوئے تواف کرتے تھے اور مروی ہے کہ جناب حسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الحرام میں نماز پڑھتے تھے تو دو مشرق ایک طرف سٹی بجاتے ہیں اور دو مشرق دوسری طرف تعلیم بجاتے تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول جائیں یہ سب بدر میں قتل کر دی گئے تفسیر جلالہ میں لکھا ہے اور جس سزا کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اسے مراد وہ تباہی ہے جو ان پر جنگ بدر میں آئی تفسیر تبیان میں لکھا ہے اور آخرت کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے یعنی دنیا آخرت کی سزا چکھو اس کو کفر کے بدلے جو تم کرتے تھے جنتوں کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا جو جنت میں شراب کے نہرے ہوں گی وَنَحَارُ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّتِ الْإِشَارِبِينَ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر پندہ میں اشارت ہوا جنت کی فضاء کے بارے میں سورہ تحر کی آیت نمبر تیرہ میں اشارت ہوتا ہے لَا يَرَوْنَ فِيهَ شَمْسَمْ وَلَا زَمْحَرِيْرَ جنت میں نہ افتاب کی گرمی دیکھیں گے شدت کی سردی ہے جنت کی مارتوں کے بارے میں سورہ توبہ کے آیت نمبر بہتر میں اشارت اللہ علیہ ہے وَمَسَاكِنَا طَيِّبَتًا فِي جَنَّاتِ عَدٍ اس ہمیشہ والی جنت میں انہیں پاکستہ مردوں میں رہنا نصیب ہوگا جنتی ضروف کے بارے میں سورہ زخرف کے آیت نمبر اکتر میں اشارت اللہ علیہ ہے يُطَافُ عَلَيْهِمِ سِحَعَفِمْ مِنْ زَحَبِمْ وَاقْبَاب ان کے چاروں طرف سونی کی رکابیاں اور شراب کی جام ہوں گے جنتی کپڑوں کے بارے میں اشارت اللہ علیہ ہے سورہ قحف کے آیت نمبر اکتر میں وَيَلْبَسُونَا سِعَابًا خُزَرَمْ مِنْ سُنْدُوْسِ وَاِسْتَوَرَقْ وَلُوْا سَبْزَغَنْگِ بَارِيْكَ اور مُوْتِ رَشَمْ کے بیتری لبان زیبتن کیے ہوں گے تختوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے جنت کی سجاوٹ کے بارے میں سورہ قحف کے آیت نمبر اکتر میں اشارت ہوتا ہے وَيَلْبَسُونَا فِيهَا مِنْ اَسْتَوَرَمْ زَحَبْ وہ اس میں سونے کے کنگونوں سے سوارے جائیں گے دعا میں پیشگامی کے سسلے میں سورہ زمر کی آیت نمبر آٹھ میں اشارت ہوتا ہے وَيَذَا مَسَّلْا لِنسَانَ الزُّقُقُنْ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ جب انسان کو کوئی تقلیح پہنچتے ہیں تو اس کی طرف وجود کر کے اپنے پرودگاہ سے دعا کرتا ہے سورہ نمل کے آیت نمبر باسٹ میں اشارت ہوتا ہے مَنْ يُجِبُ الْمُسْتَقُرَ عَيْزَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّو بھلا وہ کون ہے کہ جب مستقر سے پکارے تو دعا قبول کرتا ہے وہ مسلمت کو دور فرماتا ہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یا صدحالی میں اللہ تعالی سے اپنا تعریف کراؤ تاکہ سختی کی حالت میں وہ تمہیں پہچانے وآخر و دعوان ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ